ہائی فرنڈز میں پروندر خال فرنڈز آج کی ہماری گیم 1982 کی ہے جو کی موسکو میں کھیلے گئی تھی یہاں موسکو انٹرنیشنل چسٹ ٹورنمنٹ میں فورت راونڈ میں مقابلہ تھا مکھائل ٹال وزز جان وینڈر ویال کے بیچ میں کافی زبردست گیم تھی ان دونوں کھرادیو کے بیچ میں اور مجھے یہاں اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے بھی پلب سنا بھائی نے کہا تھا تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ٹال نے انگلیش اوپننگ کے ساتھ سی فور تو ای سکس یہاں جان نے کیا تو نائٹ سی تھری دن نائٹ ایف سکس نائٹ ایف تھری دن بی سکس ای فور تو بیشپ بی سیون اور یہاں مکھائل ٹال نے کافی انیوزول سکوئر پر اپنے لائٹ سکوئر بیشپ کو رکھا بیشپ کو بی سکوئر پر لے جا گیا دن سی فائی اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا نائٹ سی سکس تو ای فائی نائٹ کو بھٹانا ہی ہوگا تو جان نے اپنے نائٹ کو جی فور سکوئر پر لے جا کر یہاں اس ای فائی پانٹ پر پریشر کو اور بھی زیادہ بڑھایا تو بیشپ ای فور اور یہاں وائٹ نے اس نائٹ کو ہی پن کر دیا تو بلیک نے یہاں پہلے کیا کوئن سی ایٹ تاکہ وہ یہاں اپنے اس بیشپ پر ڈیفینس رکھ سکے اور اب اگر یہاں وائٹ کرے سی سکس تو میرے خیال سے صحیح رہتا کیونکہ یہاں سے ایک ار گیم میں آگے بڑھے تو بیشپ تے سی سکس اور اس طرح یہاں وائٹ کا یہ سینٹر پانٹ کچھ دیرے کے لیے بچ سکتا تھا دن دی فور تو سی ٹیکس دی فور کوئن ٹیکس دی فور نائٹ پر اٹیک ہوگا تو ایچ فائی اور گیم مور اور لیس ایکول ہی رہتی لیکن یہاں اس پوزیشن سے مکھائل ٹال نے کیا تھا دی تھری اور کیا وہ یہاں اس ای فائی پانٹ کو بھول گئے ہیں خیر مکھائل ٹال پر ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتے بلیک نے یہاں کیا نائٹ اٹ جی ٹیکس ای فائی اور مائٹ بھی یہاں یہ مکھائل ٹال کا ضرور کوئن اوئی ڈریک رہا ہوگا نائٹ ٹیکس ای فائی تو ایف فور نائٹ پر اٹیک تو نائٹ واپس سی سکس سکوائر پر اور دن ایف فائی اور میں اسے ڈریک کہوں یا کیا ابھی میں کچھ خاص پکے طور پر نہیں کہہ سکتا یہاں بلیک نے کیا جی سکس تو بیشپ جی فائی جی ٹیکس ایف فائی اور بیشپ ٹیکس ایف فائی اور فرینڈز یہاں آخری یہ مکھائل ٹال نے اس پانٹ کے لیے اپنے بیشپ کو کیوں آگے بڑھ دیا کیونکہ یہاں اگر بلیک کرے ای ٹیکس ایف فائی تو اس کے بعد سٹریٹ فارورڈ یہاں اس ای فائیل کے اوپن ہونے کا پورا فائدہ وائٹ کو ملے گا with the help of this بیشپ تو کوئن ای ٹو چیک اور یہ اب اس کا دیفنس نائٹ کو ای سیون سکوئر یا بیشپ کو بیچ ملے گا کر ہو سکتا ہے روک اٹ اے گوز ٹو ای ون یہاں اس ای سیون سکوئر پر پریشر کو اور بھی زیادہ بڑھا ہے تو بلیک اس کا دیفنس کر سکتا ہے کوئن کو ڈی ایٹ سکوئر پر لے جا کر لیکن کوئن ای فائیل یہاں اس روک پر اٹیک ہوگا تو روک جی ایٹ سکوئر پر جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد نائٹ بی فائیل اور یہاں یہ نائٹ بی فائیل it means یہاں بلیک کو اگلے موگ میں چیک میٹ ہونے ہی والی ہے تو اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے دی سکس تو نائٹ ایکس دی سکس چیک اور اب کنگ کے جانے کے لیے ایک سکوئر بچ گیا ہے دی سیون تو نائٹ ایکس دی سیون کوئن پر اٹیک اور یہاں وائٹ کلیر کافی بڑے ایڈوانٹیج میں ہوگا تو جان ابھی یہاں اس بیشپ کو نہیں لے سکتے تو انہوں نے یہاں کیا بیشپ ای سیون آفرنگ بیشپ ایکشنز لیکن مکھائل ٹال نے ابھی اپنے اس بیشپ کو بھی نہیں بچایا دارچ سکوئر بیشپ کو یہاں مکھائل ٹال کے دونوں بیشپ انڈر تھریٹ ہیں تو اس کے باوجود بھی یہاں ٹال نے کیا کوئن ایچ فائیو اور یہاں یہ کوئن ایچ فائیو اس کا مطلب ضرور یہاں وائٹ کی پلیننگ اس ایف سیون سکوئر پر ہے اور ابھی اگر فیلحال بلیک یہاں کرے ای ٹال فائیو تو اس کے بعد نائٹ ڈی فائیو اور یہاں کلیر پریشر میں بلیک ہونے والا ہوگا اس کیم کے اندر تو بلیک نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس جی فائیو کوئن ٹیکس جی فائیو then نائٹ ای سیون بیشپ پر اٹیک تو بیشپ ای فور سکوئر پر آگے نافرنگ بیشپ ایکشنز تو اب یہاں بلیک نے کیا بیشپ ٹیکس ای فور اور فرنس یہ موو شاید بلیک کو نہیں چلنا چاہیے تاکہ نائٹ ٹیکس ای فور کرنے کے بعد وائٹ کے پاس میں ہاں کلیر مو کا ہی چیک دے کر بلیک کی کوئن پر فاک لانے کا تو بلیک کب یہاں کیا کرے اپنی کوئن کو تو خیر موو کرنا ہی ہوگا تو کوئن سی سیون سکوئر بھی ایک آپشن ہو سکتی تھی اور اگر یہاں سے ہی گیم آگے بڑھتی اور جس طرح کا ویرییشن مکھائل ٹال نے اس گیم میں کھیلا تھا اسے دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ وائٹ یہاں ضرور کرے گا اور اس کے بعد اگر اس گیم میں بنے رہنا ہے بلیک کو کسی بھی طرح سے تو انہیں یہاں لانگ سائیڈ کیسل ضرور کرنا ہوگا تو کوئن ٹیکس ای سیون ٹھیک ہے یہاں بلیک کو ایک میٹیریل لاؤس کے ساتھ کھیلنا ہوگا لیکن پھر بھی وہ گیم میں کس دیر کے لیے بنے رہ سکتے تھے یہاں اس پوائنٹ پر بلیک نے اپنی کون کو سی سکس سکوائر پر پلیس کیا وائٹ نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا روک ٹیکس ایف سیون اور اپنے روک کو سیکریفائس کر دیا پہلے اپنے دونوں بیشپس اور اب یہ روک مکھائل ٹال کی سیکریفائس کے ماسٹر ہیں اور بلیک کو یہاں کیا کرنا چاہیے نائٹ ایف فائیو یہاں یہ ٹھیک آفشن تھی کیونکہ اب یہاں وائٹ اٹ لیسٹ اپنی کوئن سے چیکمیٹ نہیں کر پائے گا تو کوئن ایف سکس سکوائر پر روک پر اٹیک ہوگا تو روک جی ایٹ سکوائر پر ہی لے کر جانا ہوگا بلیک کو روک ٹیکس ایچ سیون اور یہاں گین میں کافی سٹرانگ لیڈ وائٹ کے پاس ہوگی پر بلیک نے یہاں کیا تھا کنگ ٹیکس ایف سیون اور انہیں اپنے آنے والی اس تھیٹ کے بارے میں نہیں پتا لگا کوئن ایف سکس چیک اور اب یہ کنگ کہاں جائے گا اگر یہ ایٹ سکوائر پر جائے تو اس کے بعد کوئن ٹیکس ایچ ایٹ چیک تو کنگ کے جانے کے لیے صرف ایف سکوائر ہی ہوگا نائٹ جی فائیو چیک تو کینگ جی سکس سکوائر پر کوئن ٹیکس ایچ سکوائر پر کوئن ٹیکس ایچ سکوائر پر وائٹ یہاں یہاں بلیک کے پاس زیادہ ڈیفینس نہیں ہوگا اس اوپن کنگ کے لیے تو کینگ ٹیکس ایچ ایچ سکوائر یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا دین کوئن ایچ سکس چیک کینگ جی فور سکوائر پر کوئن ٹیکس جی سکس چیک کینگ ایف سکوائر پر رکھ ایف ون چیک کینگ ایچ سکوائر پر اور خیر آپ اس گیم کو کسی بھی طرح سے لے کر جائیں یہاں بلیک چیک میٹ ہوگا ہی ہوگا تو کوئن جی تھری چیک تو کنگ کے جانے کے لیے دی ٹو سکوائر ہوگا دن کوئن ای ون چیک تو کنگ ٹیکس دی تھری دن کوئن سی تھری چیک دن کوئن ای فور سکوائر پر دن روک ایف تھری اور اگلے موو میں بلیک یہاں اس کوئن ای تھری چیک میں کو کس طرح سے بچے پائے گا کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا یہ تو بہت لمبا برییشن ایک ایمیجنری برییشن تھا آئیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گین میں ہوا تھا یہاں اس پوائنٹ پر بلیک نے کیا تھا کنگ جی ایٹ اور انہوں نے آٹھ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے نائٹ کو چھوڑ دیں گے تو کوئنٹ ایکس ای سیون لیکن فرنڈز یہاں جان ایک بات بھول گئے ہیں کہ وائٹ کا یہ نائٹ اس ایف سکس سکوائر پر آ کر اگلے موو میں بلیک کو چیک میٹ کر رہا ہے اور اس کا ڈیفینس آخر اب بلیک کس طرح سے کر سکتا ہے روک کو ایف ایٹ سکوائر پر لے جا کر یہی کام یہاں جان نے کیا تھا لیکن فائنل موو فرم رکھائل ٹال روک ایف ون اور یہاں اس موو کے بعد جان نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز اب یہاں بلیک بیسٹ موو کیا چل سکتا ہے کیونکہ وائٹ یہاں ضرور اس روک کو لے گا ہی لے گا تو بلیک کو یہاں کرنا ہی ہوگا روک ٹیکس ایف ون تو کنگ ٹیکس ایف ون اور پھر وہی یہ نائٹ ایف سکس سکوائر کی چیک یا چیک میٹ سے بلیک کس طرح سے بچ سکتا ہے بیسٹ موو بلیک کے لیے نکلتا ہے ایف ون کرنے کا تو نائٹ ایف سکس چیک اگر اس گیم کو بلیک کو تھوڑا اور آگے کھیچنا ہے تو انہیں یہاں اپنی کوئن سے نائٹ لینا ہی ہوگا فرنڈز کیا زبردست اٹیک تھا مکھائل ٹال کا اس گیم میں انہوں نے جان کو زیادہ موقع نہیں بیا اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں لگ بھگ تین پیس آلموسٹ سیکریفائس کر چکے تھے اپنے دونوں بیشپس اور روک فائنلی مکھائل ٹال نے یہاں جان کو چیک میٹ کر دیا کیا زبردست کائپولیشنز ہوتی ہیں مکھائل ٹال کی انبیلیویبل اور میں یہاں اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک بار پھر دوبارے سے بھی پلپ سینہ بھائی کا دینہ واد دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنی زبردست انٹرسٹنگ گیم کے بارے میں ہم سب ہی لوگوں کو بتایا اور میں آشاء کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ میڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس ہی ٹیوب چینل چیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کمنٹس کا مجھے بے حد اندازہ رہے گا تھانکیو فر وچنن بائی فرمی